دوستوں ابھی ابھی رامگری مہاراج اور مفتی سلمان ازہری صاحب کو لے کر آئی بھینکر بری خبر دوستوں یہ ایک ایسی بری خبر ہے جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اس دیش کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے کن کے اوپر کیا کچھ الزام لگنی چاہیے کن کو جیل کے اندر میں جانا چاہیے اور جو بے قصور جیل کے اندر ہے وہ جیل سے باہر آنا چاہیے مختلف قسم کی باتیں ابھی اس دیش کے اندر چل رہی ہیں دوستوں میں بات کرنے والا ہوں رامگری مہاراج کے بارے میں وہی رامگری مہاراج جس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے دوستوں اس نے اس طریقے سے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کیا ہے جو میں بیان بھی نہیں کر سکتا اور مجھے یہ امید ہے کہ آپ تمام لوگ اس چیز کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتے ہیں مفتی سلمان اجہری صاحب کے بارے میں بھی آپ لوگ جانتے ہی ہیں اور تقریباً سات مہینہ کمپلیٹ ہونے چلا ہے تب سے لے کر آج تک انہیں جیل میں رکھا گیا ہے اور وہ ورودھڑا جیل کے اندر موجود ہے دوستوں رامگری مہاراج جس کو آج سے تین چار دن پہلے لوگ جانتے بھی نہیں تھے ٹھیک اسی طریقے سے جیسے یتینر سنگھانند کو کوئی نہیں جانتا تھا لیکن پھر اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی اور کیسی کیسی گالیاں بکتا تھا پھر جب مفتی سلمان اجہری صاحب نے انہیں چیلنج کیا تو اسی دن سے لوگ اسے جاننے لگے اور یہ سب مفتی سلمان اجہری صاحب کی دین ہے انہی کے ذریعے سے لوگ اس کو جاننے لگے ہیں اور اب اسی چیز کو دیکھ کر بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نبی کی شان میں گستاخیاں کر کے اور مسلمانوں کے حط میں کچھ نہ کچھ زہر اگل کر پاپولیریٹی حاصل کریں گے دوستوں یہاں پر افسوس کا مقام ہے کہ کس طریقے سے کھولیام ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور کیسے مسلمانوں کی دلوں میں ٹھیس پہنچایا گیا وہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں حالانکہ کئی ایسے جگہوں پر مسلمانوں نے رامگری مہاراج کے خلاف ایف آئی آر درج کروانے کے لیے گئے تھے لیکن درج نہیں ہوتا تھا اور پھر وہاں پر دھرنا پردرشن کرنے کے بعد کافی محنت مشکت کرنے کے بعد پھر جا کر ایف آئی آر درج ہوتی اور ایف آئی آر درج بھی اس طرح سے ہوتی ہے کہ ابھی تک گرفتاری نہیں ہوئی ہے بلکہ اس کا اُلٹا ان کی سیکیورٹی کو اور بڑھا دیا گیا ہے یہ کہہ کر کہ ان کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے یا کوئی نہ کوئی انہونی گھٹ سکتا ہے آپ خود یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک بے قصور جو کسی دھرم کو ٹارگٹ نہیں کیے تھے لیکن بھی انہیں گرفتار کر کے سات مہینے سے جیل کے اندر رکھا گیا ہے وہ بھی ایک معمولی سی بیان کی وجہ سے جس میں نہ ہی کسی طرح سے انہوں نے کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا تھا اور نہ ہی کسی دوسرے مذہب کی برائی کی تھی وہ تو محبت کا پیغام دیتے آئے ہیں ایسے میں قریب سات مہینے گزر چکے ہیں لیکن اب تک آپ کی رہائی نہیں ہوئی ابھی تک آپ ورودھڑا کی جیل کے اندر موجود ہیں اور جب زمانت کے لیے آپ کے وکیل یاچکہ ڈالتے ہیں تو کوٹ کے طرف سے اس یاچکہ کو بھی رد کر دیا جاتا ہے یعنی جس نے بیان نہیں دیا جو گناہگار نہیں ہے وہ ایسے میں قریب چھے مہینوں سے جیل میں ہے اور اوپر سے ان کی زمانت بھی رد کر دی جاتی ہے لیکن جو سچ میں گستاخیں رسول ہے جس نے کھلیام پیارے آقا کی شان میں گستاخیاں کی صرف بھارت کے مسلمان ہی نہیں پوری دنیا میں جس بھی کونے میں مسلمان رہتے ہیں ان کے دل کو تکلیف پہنچی ہے اور یہ کھلیام کیا گیا ہے اور اس ڈھونگی کو اس بات کا جھرہ برابر بھی احساس نہیں ہے دوستوں اکثر کوئی گناہ کر دیتا ہے تو اسے قانون کا ڈر ہوتا ہے اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہمیں جیل میں جانا پڑ جائے ایسے میں وہ توبہ کر لیتا ہے اور اپنی بات سے مکر جاتا ہے کہ ہاں اگر میں نے ایسا کچھ کہا ہے تو میں معافی مانگتا ہوں کچھ اس طرح کی باتیں کہتا ہے لیکن یہ جو ڈھونگی رامگیری مہاراج کے نام سے جانا جا رہا ہے اصل میں یہ کوئی مہاراج نہیں ہے نہ ہی اسے کسی طرح کی گلتی کا احساس ہے کیونکہ ایک بابا ہو یا مہاراج ہو یا سنت ہو وہ کبھی بھی کسی دوسرے مذہب کی برائی نہیں کرتے وہ امن و آمان اور بھائی چارے کا پیغام دیتے ہیں دوستوں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سچ میں اگر اسے کسی چیز پر کمنٹ کرنا چاہیے تھا تو وہ اس درندے کے نام پر کمنٹ کرنا چاہیے تھا جس نے ایک ماسوم سی لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ زیادتی کی لیکن ایسے لوگ جو ہے وہ کبھی بھی ان چیزوں کے اوپر بات نہیں کرتے بیٹی کی سیفٹی کے لیے بات نہیں کرتے یہ تو صرف اور صرف مسلمانوں کا نام لے کر ان کے سہارے اپنی روزی روٹی بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور یہ دنیا کی ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ جب کسی کا کام دھندھا بند پڑنے لگتا ہے تو ایسے میں وہ مسلمانوں کے نام کا سہارہ لیتے ہیں یا پھر مسلمانوں کے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے مسلمانوں کے نبی کی شان میں گستاخی کی تو صرف بھارت کے مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے اندر ہلچل پیدا ہو جائے گی اور اس سے ان کی ٹی آر پی بڑھے گی اور اسی کا فائدہ اٹھانے کے لیے تمام چیزیں کرتے ہیں دوستوں وہیں اجاز خان نے بھی اپنا ایک بیان جاری کیا اور کھلے لفظوں میں یہ بات کہی کہ میں پہلے بھی یہ بات کہتا تھا کہ مسلمانوں کو اپنا ایک رہنما چننا چاہیے یعنی آج یہ جذباتی مسلمان جو ہیں یعنی بھولے بھالے جو مسلمان ہیں وہ دوسرے دوسرے پارٹیوں کو ووٹ کر دیتے ہیں اور اپنے رہنما کو ووٹ نہیں کرتے اور اسی وجہ سے آج حالات ایسے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا شخص جو ہیں وہ آج مسلمانوں کے لیے کھڑا نہیں ہوتا یعنی اجاز خان نے کھلے لفظوں میں یہ بات کہی کہ میں نے پہلے ہی آگاہ کیا تھا کہ ایسے وقت میں اپنی پارٹی کو چنو اپنا ایک نیتہ بناو جو تمہارے لیے آواز کو بلند کرے ورنہ آج جس کو تم نے ووٹ دے دیا ہے کیا ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص ہے جو کہ تمہارے لیے کھڑا ہوا ہو جس نے تمہارے لیے آواز کو بلند کیا ہو یہ وہ تمام لوگ ہیں جو صرف اور صرف ووٹ لینے کے لیے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اور بعد میں مسلمانوں کی کوئی مدد نہیں کرتے مسلمانوں کے لیے آواز کو نہیں اٹھاتے ایجاز خان نے یہ بات کہی کہ جس دوران میں نے یہ بات کہی تھی تو لوگوں نے مجھے بی جے پی کا ایجنٹ بتایا تھا لیکن آج خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے کہ آج کوئی مسلمانوں کو سپورٹ نہیں کر رہا اگر مسلمانوں کا کوئی نیتہ ہوتا تو یقیناً آج اس طرح کی حالات کبھی نہیں بنتے فیلحال ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے حالات کو صدھار لو آنے والا مستقبل جو ہے وہ بہت خراب ہونے والا ہے جی ہاں دوستوں یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے لیکن افسوس کا مقام یہی ہے کہ آج کے مسلمان ان چیزوں کے اوپر غور کہاں کرتے ہیں فیلحال دوستوں بس آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات پروٹسٹ وغیرہ بھی کرتے ہیں تو ایسے میں امن و امن بنا کے پروٹسٹ کرے آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو یہ غلطی آپ کو بالکل نہیں کرنی ہے کیونکہ ہمارا اسلام کبھی بھی کسی کو تکلیف دینا نہیں سیکھا تھا ان چیزوں کا آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے مجھے امید ہے آپ میری باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کر کے جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کیجئے گا آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ہم ملیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں